اب جو لوگ مذہبی مقامات کی اور جائیں گے یعنی مسجد آئیں گے گردوارہ آئیں گے چرچ آئیں گے مندر آئیں گے یا گرجے میں جائیں گے جہاں پر بھی وہ جائیں گے ان کے لیے دو تین چیزیں کافی امپورٹنٹ ہیں ایک یہ کہ اگر وہ مسجد میں آ رہے ہیں تو اپنا مسلح ساتھ لے کر آئیں گے یعنی جائی نماز کو وہ اپنی ساتھ لے کر آئیں گے وہ مسجد کی ہو نہ ہو لیکن آپ اپنی ساتھ لے آئیں گے وہاں پر ڈالیں گے نماز پڑھیں گے اور اپنے ساتھ اس کو لپیٹ کر واپس لے چلیں گے سوشل ڈسٹنسنگ ہر صف کے اندر ہونی چاہیے یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ہے چاہے آپ گردوارہ کے اندر جائیے مندر کے اندر جائیے مسجد کے اندر جائیے تو سوشل ڈسٹنسنگ جو ہے وہ اس کا پورا خیال رکھنا ہے تیسری بڑی بات جو ہے جو پرشاد دیا جا رہا تھا یا جو وہاں پر جس طریقے کے دیگر چیزیں باٹی جاتی تھی اس پر بھی فلحال مکمل طور پر جو ہے وہ پابندی آیت کر دی گئی ہے کہا کہ جناب آپ آئیے صرف عبادت کیجئے باقی کھانے پینے یا پرشاد باندنے کی کسی طریقے کی کوئی اجازت جو ہے وہ فلحال نہیں ہوگی ارکی گلاب چھڑکا جاتا تھا چاہے آپ دیکھیں گے آپ گردوارہ میں دیکھئے آپ چرچ میں آکے دیکھئے یا بڑے عبادت گاہوں میں بھی اس طریقے کا ماحول بنتا تھا تو اس ارکی گلاب کے چھڑکنے پر بھی فلحال جو ہے ایس او پی کے تحت پابندی لگی رہے گی ساتھ ساتھ جب آپ مسجد کے اندر جائیں گے یا کسی بھی عبادت گاہ کے اندر جائیں گے تو آپ نے اپنے قبروں کا خاص خیال بھی رکھنا ہوگا یعنی ساتھ ساتھ آپ نماز پڑھیں گے تو فوراں باہر جائیں گے آپ وہاں پر بیٹھ کر کوئی لمبی چھوڑی بات کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہوگی آپ گھنٹوں وہاں پر بیٹھیں گے اس طریقے کا کوئی ماحول جو ہے وہاں پر نہیں ہوگا اور ہر ارتالیس گھنٹے کے اچھا یہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس کو بھی ذرا دیکھ لی جائے گا ان کیس اگر کوئی پوزیٹیو شخص اب مل گیا اس دوران آپ مسجد میں ہے مندر میں ہے گردوارہ میں ہے مال میں ہے جہاں پر بھی ہے وہاں کوئی پوزیٹیو شخص کی آمد ہوئی اس کے بعد ارتالیس گھنٹوں کے لیے اس پورے ایریا اور بلوگ کو سیل کیا جائے گا اور وہاں پر ڈس انفیکشن کا جو سپرے ہے یعنی دوائیاں جو چھڑکی جائیں گی وہ سپرے جو ہے وہ کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس بلوگ کو پوری طرح سے بند رکھا جائے گا اور ارتالیس گھنٹے کے بعد اس کی واپسی جو ہوگی اب یہ تصویریں جو آپ اس وقت اپنے ٹیلیجن چینل پر دیکھ رہے ہیں یہ لکھنوں سے ہمارے پاس آ رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسجدوں کو کھولنے کے حوالے سے کس طریقے سے تیاریاں کی جا رہی ہیں اور کس طریقے سے وہاں پر بڑے پیمانے پر صفائی ہو رہی ہیں کیا کچھ منتظمین کہہ رہے ہیں ذرا سن لیجئے گا آپ نے بتایا کہ آپ سن لیجئے گا جی سب سے پہلے تو ہم اس مالک کے شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہم سب کو صحت اور آفیت کے ساتھ رکھا اس کے ساتھ ساتھ اپنی حکومت کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے عبادتگائیں کھول کر لوگوں کی دلوں کی تسکین کا بہت بڑا سامان مہیا کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے وہاں اسلامیک سینٹر آف انڈیا میں علماء اکرام کی ایک میٹنگ میں یہ بات جو ایڈوائزری جاری ہوئی ہے اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مساجد میں صرف فرض نماز ادا کی جائے سنت اور نوافل وہ اپنے گھروں پر ادا کریں اس کے ساتھ ساتھ سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ میں نماز پڑھی جائے اور جس کا چھے فٹ یا دو میٹر کا فاصلہ رکھا جا رہا اور اس کے آپ لیے دیکھا اپنے پوری مسجد میں اس کے لیے ہر ہر مسجد میں تیاری کرائے جا رہی ہے اور اس کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہی بجائے ایک جماعت کے چار چار جماعتیں کرائے جائیں پہلے پندرہ پندرہ منٹ کے وقفے کے ساتھ میں جمعہ کی نماز بھی چار جماعتیں پندرہ پندرہ منٹ کے وقفے کے ساتھ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ نہ کریں بلکہ وضو بھی اپنے گھر سے کر کے آئیں اور اسی طور پر مسجد کی ٹوپی وغیرہ استعمال نہ کریں اپنی ٹوپی استعمال کریں مسجدوں سے فرش اور قالین وغیرہ کو ہٹا دیا گیا ہے اور یہ بات بھی سب سے کہی جاری ہے مساجد سے ذمہ داروں سے کہ مسجد ہر نماز فرض نماز کے بعد ڈٹال سے اور فنازل سے صاف کرا جائے صفائی کا پورا لحاظ کیا جائے اور اسی طور پر جب مسجد سے باہر نکلتے وقت کہیں بھیڑ نہ جمع ہو مسجد میں بھی ایک ساتھ جمع نہ ہو اور جب باہر نکلے تو کسی سے گلے نہ ملے ہاتھ مسافہ شکھینڈ نہیں کریں جو گائیڈ لائنز ہم کو حکومت کی طرف سے بھی دی جاری ہیں اس کا بھی پوری طور پر ہم پابندی کریں اس لیے کہ یہ ایک ایسی محلک بیماری ہے جو جس کی وبا آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے اور اس سے احتراز اور اس سے جو بچنے کے ذرائع ہیں اس کا استعمال اور اس کا اختیار کرنا بہت ہی ضروری ہے اس وقت کی ضرورت ہے دیکھیں یہ ابھی تک کہ حکومت کی طرف سے کوئی گائیڈ لائن نہیں آئی ہے لیکن جب تک کہ یہ بات تیہ ہوئی تھی کہ دو دو میٹر کے فاصلے سے نماز ادا کریں اب جب حکومت کی طرف سے کوئی گائیڈ لائن آ جاتی ہے تو فی الحال ہمارے وہاں سے یہ بات آئی تھی کہ تقریباً بیس آدمی پچیس آدمی ادا کریں لیکن حکومت کی طرف سے جو گائیڈ لائن آئی گی اس کے فالو کیا جائے گی